فیضا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہی بات تفہیمات الالہیہ میں بھی دہرائی ہے التفہیمات الالہیہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت زبردست بات بہت زبردست کتاب ہے التفہیمات الالہیہ دو جلدوں میں چھپی ہے مجلس علمی ڈابھیل والوں نے چھاپی تھی حضرت یوسف بن نوری صاحب اور ہمارے ساتزہ میں حضرت عبدالقضیر صاحب رحمت اللہ وغیرہ یہ سب لوگ جو تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کی تشریحات اور اس کو پھیلانا اور سید احمد رضا صاحب بجنوری جو سید انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے یہ سب اس مجلس علمی پہ تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں البدر البازغہ یہ بھی انہوں نے چھپوائی تھی وہاں سے تفعیماتِ الہیہ کی بھی دو جلدیں چھپوائی تھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفعیماتِ الہیہ میں البدر البازغہ میں ایک دو باتیں ایسی تحریر فرمائی ہیں جس پہ بہت مدت ہوئی بحث ہوئی تھی اور ارس کیا گیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ہے یہ باقی فلان فلان چیز کے خلاف پڑھتی ہے اس لیے اس پر سوچنا چاہیے یہ بات ایسے نہیں ہے تو مبشرہ کے نام سے شاہ صاحب نے تفعیماتِ الہیہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہیں حاصل ہوا حضرت نے ذکر کیا ہے خطبات ذکر کی ہیں اور خطبوں سے پہلے انہوں نے بالکل اس کے آخر پہ تفعیماتِ الہیہ کی دوسری جلد کے آخر پہ انہوں نے تفعیم لکھی ہے کہ تفعیم فی مبشراتِ نبی القریم ودرسمین تھی یہ تفعیم ہے اور پھر انہوں نے نقل کی ہیں اور مبشرہ نقل کی ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور بہت سی چیزیں وہی ہیں جو وہاں نقل کی ہیں تو یہاں بھی نقل کی ہیں اور وہی چیزیں جو وہاں مل جائیں گی یہاں بھی مل جائیں گی اور وسیعتیں بھی حضرت شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ عنہ کی ہے کہ ان کے زمانے میں جو چیزیں سامنے پیش آ رہی تھیں اس کو شاہ صاحب رحمت اللہ عنہ بہت خوبصورتی سے لکھا ہے اور اس پہ کئی چیزوں پر رد فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ یہ چیزیں ہیں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس میں نہ جانا اس میں نہ جانا اس میں نہ جانا وسیعتِ دگر میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ آنکہ درحق کے اصحابِ آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد نیک بائد تاشت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں سے ہمیشہ اپنا گمان درست رکھنا وَزُبَانْ رَا بَجُزْ مَنَاقَبِ اِشَانْ جَارِي نَيَابَتْ نَبَائِدْ فرمی زبان کو کبھی بھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ کے ذکرِ خیر کے علاوہ کسی چیز میں مت ہلانا نہ بائید ساخت اور پھر اس مسئلے کی بھی تشریح لکھی ہے پھر صاف لکھ ہے کہ بَرِنْ فَقِیرِ رِخْتَانْ کہ اگرچہ اصحاب معصوم نہ بودن میں صاف واضح طور پہ کہتا ہوں کہ صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ معصوم نہیں تھے اور کچھ چیزیں ان سے ایسی پیش آئی ہیں جس میں ان کے متعلق جرہ کی جا سکتی ہے اما ما ما موریم لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بَقَفِ لِسَانْ اپنی زبان بند رکھنا اور صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ پہ جرہ نہ کر اور اگر فتح بابِ جرہ درعیشان شواد اور اگر تم صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنے بیٹھ جاؤ گے روایتِ آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم منقطہ گردن تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اعتبار اٹھ جائے گا جب حدیث ہی نہ رہی تو پھر تم کرو گے کیا اکثر احادیث مستفیض باشن و تکلیفہ سبھ جاتے قائم کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ان فقیر از روح پرفتوح آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا تھا کہ حضرت چیمی فرمائن درباب شیعہ شیعہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہ مدعی محبتِ اہلِ بیعت اند کہ وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اہلِ بیعتِ کرام رضی اللہ عنہ سے و صحابہ را بدمی گویند اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر وجرہ کرتے ہیں آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم بنوئی از کلامِ روحانی القا فرمودن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانیت سے مجھ پر یہ بات واضح کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کتاب جبریل امین نہ لاسکے ابن عربی رحمت اللہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے مجھے کہا کہ مذہبِ ایشان باطل است ان کا مذہب غلط ہے باطل ہے اور تمہیں اس مذہب کا نہ حق ہونا یہ پتا چل جائے گا امام پر غور کرو چون ازان حالت افاقت اور چونکہ جب میں اس حالت سے نکلا در لفظ امام تعمل کر دوں تو میں امام پر سوچتا رہا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا معلوم شد تو مجھے احساس ہوا کہ امام تو ان کی اسطلعہ میں اس شخص کو کہتے ہیں جو معصوم ہوتا ہے اور مفترض اطاعت ہوتا ہے اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے وہ منصوب للخلق است اور وہ لوگوں کے لئے منصوب ہوتا ہے لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ وحی باطنی درحق کے امام تجویس میں انہوں آئیں اور احلیت شعیو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام پر باطنی طور پر وحی نازل ہوتی ہے پس در حقیقت ختم نبوت را منکرند تو حقیقت تو پھر یہ ہوئی کہ ختم نبوت کا ان کیاں بھی انکار ہے گوبہ زبانِ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اللہ علیہ وآمی گفتہ باشن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانِ مبارک سے یہ میں نے سنا وچنان کے در حقِ اصحابِ اعتقادِ نیک باہد داشت ہمچنان در حقِ اہلِ بیعت موتقی باہد بود تو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے بوجود اہلِ بیعتِ کرام رضی اللہ عنہ ان کی محبت اور ان سے عقیدت اس سے بالکل پیچھے نہیں اٹھنا وَسَالِحِينِ اِشَانْ رَا بَمَزِیدْ تَعْزِیمْ تخصیص باہد کر اور جس شخص کا بھی تعلق حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے اہلِ بیعتِ کرام رضی اللہ عنہ کا ہمیں ان کی بہت زیادہ تعظیم کرنی ہے ان فقیرہ معلوم شدہست اس فقیر کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ائمہِ اسنا عشر یہ بارہ ائمہ اکتابِ نسبتی بودند از نسبت تھا کہ یہ سارے اپنے دور کے کتب تھے اب یہ جو بحث حضرت نے شہری ہے نا یہاں اس کی تشریح حضرت شعبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحفہ اسنا عشریہ میں کی ہے وہیں دیکھ لیجئے گا لیکن دوبارہ حضرت نے اپنی اس روحانی مبشرہ کو ذکر فرمایا تیسری مرتبہ پھر حضرت نے اس کو ذکر کیا اور مبشرہ کیا ہے وہ وہ مبشرہ اسی پہ کہتے ہیں کہ سالتو سوالاً روحانی انشیات ہے بلکل ساری عبارت وہی ہے کہ یہ بات آخر پہنچ جاتی ہے ختمِ نبوت کے انکار پہ کہ ختمِ نبوت نبوت میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ امام کے لیے کیا کہتے ہیں